پنچائت الیکشن کا جو ہے ڈنگ کا بچ چکا ہے اور اب بات کی جائے تو پنچائت الیکشن دو ہزار اٹھارہ جس طرح سے جمہو کشمیر کے اندر منسپل الیکشن یعنی کی اربن لوکل بوڈیز کے الیکشن بڑے ہی فری این فیر طریقے سے ہوئے اور ریزلٹ کے بعد اس کی اوچ سیرامنی بھی ہو گئی اور اب انتظار ہو رہا ہے میئر ڈپٹی میئر کا وہیں دوسری طرف پنچائت الیکشن کا دور آگیا ہے اور پنچائت الیکشن کے لیے کافی سارے میجر پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہمیں جو ہے اس ٹیم سب سے زیادہ جو ہے نظر رکھنی پڑے گی جس کے اندر سب سے بڑا مددہ ہے سیکیورٹی کا مددہ کیونکہ اس ٹیم پنچائت گھر جو ہے گھاٹی کے اندر درجنوں کے حساب سے جلا دیے گئے ہیں حالانکہ کل ایسے سی کی جو میٹنگ ہوئی ہے جس کی صدارت آدھرنیے گورنر ستیپال ملک جی نے کی اس کے اندر جو ہے آنریریم بڑھانے کی بات کی ہے جو کی پچیس سو اور ایک ہزار روپیہ سر پنچ اور پنچیس کے آنریریم بڑھا دی ہیں لیکن کیا یہ آنریریم جو ہے کافی ہے دوسری بڑی بات سیکیورٹی سیکیورٹی کی اس ٹیم میجر کنسرن ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ یر جو الیکشنز ہوئے تھے اس ٹیم بھی کتنے زیادہ میجر تھریٹس تھے اور اس کے چلتے کافی کیلنگز بھی ہوئی تھی اور آج بھی جو ہے کافی پوسٹرز بھی اس ٹیم جو ہے گھاٹی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمارا سب بات کرنے کے لئے موجود ہیں انیل شرمہ جی انیل جی پنچائت کانفرنس کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور آپ کیا آج آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی رکھی تھی کیا میجر آپ نے مددے رکھے اور کیا کہنا چاہیے گی دیکھیں سب سے پہلے بات جو ہے میں بارتی جنتہ پارٹی پنچائتی رائے سل جو ہے اس کا میں سٹیٹ کا کنوینئر بھی ہوں اور پنچائت کانفرنس کا ادھیکش بھی ہوں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ریاست کے اندر ابھی پچھلے دن جو ہے ہماری میرا جو تور تھا ڈیفرینڈ ڈسٹرکس میں وہاں گئے اور خاص طور پر کشمیر بیلی کے اندر کشمیر بیلی کے اندر میں داد دیتا ہوں اپنے پنچوں سرپینچوں کی اور ان کینڈیڈیٹس کی جو نئے پنچ سرپینچ کے فارم جو ہے وہ فل اپ کر رہے ہیں اور یہ آپ کو بھی سن کر خوشی ہوگی کہ ریاست کے اندر ابھی تک جو ہے فرس سیکنڈ اور تھرڈ فیس میں جو ہمارے فارم جو ہیں جو فل اپ ہوئے ہیں وہ تقریباً تقریباً آٹھ ہزار پانچ سو کے قریب ہو چکے ہیں تو یہ لوگ تنتر کے لیے ڈیموکریسی کے لیے ایک بہت بڑی موارک والی بات ہے اور دوسرا جس کی آپ نے بات کی کہ تھریٹ جو ہے وہ تھریٹ صحیح کہا آپ نے تھریٹ ہے لیکن لوگ جو ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے ڈیموکریسی کو جو ہے مجبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر چاہے ملٹنسی افیکٹڈ ایریے بھی کیوں نہ ہو لیکن لوگ جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس میں حصہ لینے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور جہاں تک رہا کہ پوسٹر کے مادیم سے وائس رکارڈنگ کے مادیم سے جا پھر اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا کے مادیم سے پنچائت میں فارم بنے والے لوگوں کو جو ہے وہ تھریٹ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں میسیز کے مادیم سے دیے جا رہے ہیں ایس ایم ایس کے مادیم سے دیے جا رہے ہیں ملکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو ڈرانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن ہمارے کشمیر کے ساتھ ہی ہمارے جمہو کے لوگ بلکل ڈٹے ہوئے ہیں وہ پورے فقر سے کہتے ہیں کہ ہم بھارت کی ڈیموکریسی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں ہم جمہو کشمیر سمبیدان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ جو ہے اس ڈیموکریسی میں جو ہے وہ حصہ لیں گے ایک تو تھریٹس جس طرح سے آ رہی ہے انیل جی دوسری طرف سے کچھ پارٹیز نے پھر سے جس طرح سے اربن لوکل باڈیز کی الیکشن بائیکارٹ کیے پنچائت الیکشن بھی بائیکارٹ کیے کیا پنچائت الیکشن جو ہے بائیکارٹ کیا جا رہا ہے کیا اس کے اندر کچھ نمبر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ووٹرز ہیں جو باہر نکلیں گے اس پہ بھی کوئی فرق پڑے گا جو ان پارٹیز کی طرف سے جو ہے ایک بلیک میلنگ کی جاتی ہے ہر بار اور یہ کہا جاتا ہے کہ بائیکارٹ کریں گے گھاٹی کے اندر حالانکہ اربن لوکل باڈیز میں بھی پرسنٹیج اتنی زیادہ نہیں رہی لیکن اب پنچائت الیکشن ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پرسنٹیج ہے اس کے اندر کچھ ایفیکٹ رہے گا دیکھیں آپ نے پہلے تو میں بائیکارٹ کی بات کروں کہ جن پارٹی پولٹیکل مین سٹیم جو پارٹی تھی نیشن کانفرنس اور پیپل ڈیموکریٹی پارٹی انہوں نے بائیکارٹ کیا کارپریشن کی الیکشن میں اربن لوکل باڈی الیکشن میں لیکن ان کو جواب بھی اس کا ملا لوگوں نے بورڈ بھی ڈالا لوگ چونکے بھی آگے اور جمہوں کی اندر جو ہے بہتی جنتہ پارٹی کارپریشن بھی فل فلیچ جو ہے وہ بننے والی ہے تو کشمیر کی اندر بھی جو ہے ان لوگوں کا جنادار جو ہے وہ ختم ہوئے ہیں نیشن کانفرنس اور پیپل ڈیموکریٹی پارٹی کا اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ پیپل ڈیموکریٹی پارٹی نے جے بھی کہا کہ ہم اپنے بیدائیکوں کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ پنچائی دیلیکشن میں وہ حصہ لیں جا نہ لیں تو اس کا مطلب جے ہے کہ ان کا فیصلہ جو تھا وہ بالکل گلت تھا ان کو اپنے فیصلے پہ جو ہے وہ انہوں نے سوچ کیا کہ ان کا فیصلہ ہی جو تھا وائی کارڈ کا جو ہے وہ گلت تھا کیونکہ ان کے فیصلے سے الگاوباد کو بہرہ آوا ملتا ہے جا تو وہ پلٹیکل پارٹی نہیں ہوتی وہ بھی الگاوبادی ہوتے نیشن کانفرنس کے لوگ بھی الگاوبادی ہوتے پیوپل ڈیموکریٹی کے لوگ بھی الگاوبادی ہوتے وہ پلٹیکل پارٹی نہیں ہوتی وہ تو کرتے بائی کارڈ لیکن ان کو جو ہے بائی کارڈ ان کا کرنا جو ہے الیکشن میں حصہ نہیں لینا دیکھئے جب بھی کوئی پلٹیکل پارٹی جو ہے وہ رجسٹر ہوتی ہے ہمارے الیکشن کمیشن میں تو وہاں پہ جو ہے بائی کارڈ کرنا کر نہیں سکتی وہ تو اس لیے مجھے لگتا ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گلتی کی اور ہمارے الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے تھا کہ اگر وہ بائی کارڈ کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پینتی سے ایک کا جو مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے سپریم کورڈ میں اور آنریول سپریم کورڈ جو ہے وہ کسی دباؤ میں نہیں ہوتا آنریول سپریم کورڈ جو ہے وہ اپنے لحاظ سے تتھیں کو دیکھ کے جو ہے وہ فیصلہ کرے گا تو اب دیکھتے ہیں کیا آنریول سپریم کورڈ کا فیصلہ اگر آگے اور اگر لنٹھی چلتا ہے وہ پینتی سے ایک کا معاملہ تو کیا جو پارلیمنٹ کی الیکشن میں جو ہے نیشن کانفرنس اور پیپل ڈیموکریٹی پارٹی جو ہے وہ حصہ نہیں لے گی تو اس لیے جے چیزیں آگے دیکھنے کے لئے ملیں گی اور مجھے لگتا ہے کہ نیشن کانفرنس کا جو ہے بڑا بچکانہ فیصلہ تھا اور اس کے بعد اگر انہوں نے بائی کارڈ کیا بھی لیکن جی اپنے ورکرز کو جو ہے عمر عبداللہ صاحب اور فاروق صاحب اپنے ورکرز کو جو ہے وہ سنبھال نہیں سکے اشیر جی کیونکہ وہ ان کے ورکرز نے جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کی ہے ان کے ورکرز نے جو ہے وہ ہمیں جمہو میں دیکھنے کو ملا ان کے جو ورکرز جو تھے جو کہتے ہیں کہ تی تی سال پرانے ورکرز ان کے تھے انہوں نے بھی کارپریشن کی الیکشن میں حصہ لیا اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں میں کشمیر بیلی میں ابھی پچھلے دنوں گیا تھا ان کے بلاگ پریزننٹ جو نیشن کانفرنس کی ہے ان کے جو جو مین جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کٹر نیشن کانفرنسی ہیں ہم بہت پرانے ہم پھونڈر میمبر ہیں اور بو لوگ بھی جو ہیں اس میں الیکشن میں جو ہے حصہ لینے بالے ہیں سرپینچ کی الیکشن میں تو مجھے لگتا ہے جے صرف اور صرف جو ہے ایک اپنی پولٹیکل گیم جو تھی نیشن کانفرنس کی اور خاص طور پر جو کشمیر بیلی کی اندر جو اپنے ووٹرز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ان کا ووٹر جو ہے ان سے کھسک رہا ہے دیرے دیرے نیشن کانفرنس آج آپ لوگوں سے کیا اپیل کریں گے کس طرح سے جو ہے برد چڑھ کے لوگ باہر آئیں اور اپنے پنچ سرپنچ کو چنیں کیونکہ ایک جو ہے بریج ختم ہو چکا تھا جو کی پنچائت کے بعد پھر سے بننے جا رہا ہے جمہو کشمیر دیکھیں میں آپ کے مادیم سے جے کے میڈیا کے مادیم سے جو ہے خاص طور پر کشمیر ہو جمہو ہو جا کشمیر بیلی ہماری ہو میں تمام لوگوں سے جو اپیل کرنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں شرکت کریں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں پارٹی سپیٹ کریں اور پنچ اور سرپینچ کی الیکشن لڑیں اس میں آئیں حصہ لیں کیونکہ جہاں ہماری دپیلمنٹ کی الیکشن ہے جہاں ہماری کوئی پولٹیکل الیکشن نہیں ہے اور ہے بھی نان پارٹی بیسز الیکشن ہے تو اس لئے یہ پارٹی پالٹکس کو درکنار کر کر جہاں اس الیکشن میں جو ہے نان پارٹی بیسز الیکشن ہے اس میں حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں بورڈ بھی جو ہے وہ ڈالیں اور اپنے اچھے نمائندے پڑے لکھے نمائندے اچھے نمائندے کام کاج کرنے والے نمائن دے اور جو سوشل ایکٹیوٹیز میں جو ہے جو جیدہ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے گاؤں کے لوگ ان کو ترجیح دیں اور ان لوگوں کو جو ہے وہ جہاں ریاست کے اندر پنچوں سرپین کی بھومی کا جو کام کرنے کے لیے جو ہے ان کو چننے لوگ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک بہت بڑا تماشا جو ہے الگاؤ وادیوں کے موں پہ بھی ہوگا اور وہ ملٹنٹ آرگنیزیشن کے موں پہ بھی ہوگا جو ملٹنٹ آرگنیزیشن جو ہے بار بار تھریٹ کے ماد دیم سے جو ہے جو ڈرانے کا کام جہاں ریاست جمہو کشمیر میں کر رہی ہیں بہت بہت شکریہ جی ہمارسا بات کرنے کے لیے اب سب سے بڑی بات جو ہے اس ٹائم گورنر صاحب پہ ایک سب سے بڑے جو اب بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس ٹائم پنچس سرپنچس کی سیکیورٹی ہماری جمہو کشمیر پولیس اور باقی جو سیکیورٹی عملہ ہے ان کو دیکھنی پڑے کیونکہ اس ٹائم سیکیورٹی سب سے بڑا میجر کنسر ہے ان پنچائت ایلیکشن کو دیکھتے ہوئے آشیش کولی کیا رہا ہمیں شوکشلوتراجی کے ساتھ جے کے میڈیا کے لیے